جی بالکل دیکھیں سپریم کورڈ میں جو ججز کی ٹوٹل تعداد ہوتی ہے وہ ہے سترہ اور سترہ میں سے اس وقت دو نشستیں جو ہیں ججز کی وہ تقریباً کوئی پچھلے چار پانچ ماہ سے کھالی ہیں اور ان دو نشستوں پر ابھی تک ججز کی تائناتی نہیں ہوئی تھی جس پر گزشتہ روز جسس قاضی فائشتہ جو سپریم کورڈ کے چپ جسس کے بعد سینئر ترین جج ہیں اور اگلے چپ جسس فائشتان بھی ہیں انہوں نے جوشل کمیشن کو خط لکھا ہے گزشتہ روز اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے تمام ممران کو خط لکھا ہے کہ جو دو ججز ہیں ان کی تائناتی نہیں ہوئے اس کے لئے اجلاس بلایا جائے اور ججز تائنات کیے جائیں اس کے ساتھ انہوں نے دو ججز کے نام بھی منشن کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان دو ججز کے حوالے سے زیر گور لائے جائیں ان دونوں کے نام اس میں ہیں چپ جسس سندھ ہائی کورڈ ہیں جسس احمد علی شیق اور ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورڈ کی چپ جسس ہیں خاتون جج ہیں ریسنلی چپ جسس بنی ہے مسرت ہلالی ہیں ان دونوں ججز کے حوالے سے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے نام دیئے ہیں تمام ممران کو یہ خط ارسل کیا ہے اور اس پر یہ تذکرہ کیا ہے کہ سینیارٹی کے بنیاد پر ان دونوں ججز کو سپریم کورڈ کے ججز تائنات کیے جائیں اب سوال یہ ارتا ہے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ خط لکھا کیوں کیونکہ سپریم کورڈ کا جو چپ جسس ہوتے ہیں جیوشل کمیشن کے وہ سربراہ ہوتے ہیں اور سربراہ کی جانب سے اجلاس بلائی جاتا ہے تب ہی اجلاس میں موجود جو ممبران ہوتے ہیں آنٹ ممبران وہ ووٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت تک چپ جسس عمرتہ بندیال کی جانب سے ان ججز کی تائناتی دو ججز کی نشستیں جو ہے وہ فیل کرنے کے لئے اب تک کوئی اجلاس نہیں بلائے یا جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا ہے اور دو نام بھی انہوں نے دے دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کہ چپ جسس پائستان اس وقت یہ اجلاس کیوں نہیں بلاتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آٹھ میں سے پانچ ووڈ لازمی چاہیے تو اس وقت چپ جسس پائستان کے پاس تین اور دوسرے گروپ کے پاس پانچ ووٹ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ چپ جسس کے معاملات خراب ہیں اور اٹانی جنرل کا ووڈ ہوتا ہے پائستان بار کا نمائندہ ہوتا ہے ان کا ووڈ ہوتا ہے یہ دونوں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے تو اس وجہ سے چپ جسس کو پتا ہے اگر وہ اجلاس بلا لیتے ہیں ووٹنگ ہوتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کے دیئے گئے ناموں پر پانچ تین کے حساب سے اگر وہ دو نام آ جاتے ہیں تو سپریم کورڈ میں چپ جسس عمرتہ بندیال کی جو اسٹرین تھے جس کو ہم بظاہر سمجھا جاتا ہے جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر آرٹ رکنی بنج بنا کے یہ میسیج دے دیا گیا سپریم کورڈ کے چپ جسس کی جائم سے کہ سپریم کورڈ کے موجودہ پندرہ ججز میں سے آرٹ ججز کا ایک بلاغ ہے سات ججز کا ایک بلاغ ہے اور آرٹ ججز کی چپ جسس عمرتہ بندیال کو فیور حاصل لے اب اگر دو ججز قاضی فائز عیسیٰ کے آتے ہیں تو پھر نو آرٹ کا پلہ بن جائے گا اور اس پرڑے میں قاضی فائز عیسیٰ کو فائدہ ہوگا چپ جسس کو نقصان ہوگا تو اسی وجہ سے ہی اب تک چپ جسس نے اجلاس نہیں بلائے جس پر بحالت مجبوری جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اجلاس بلانے اور ساتھ ساتھ ان دو ججز کی تائناتی کے حوالے سے تمام جیوشل کمیشن کے جو ممبرانے ان کو کھر لکھ دیا ہے